پنہانا تھانا چھیتر کے لوہنگا کلا گاؤں مہرہیوار کی صبح اجینا ڈرین کے کنارے ایک ڈاکٹر کا سو ملنے سے آس پاس کے علاقے میں سنسری فیل گئی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر گرامنوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہیں لوگ مرنے کی ترہ ترہ کی آسنکھا بھی لگا رہے ہیں موکے پر پہنچی پنہانا تھانا پولیس نے بتایا کہ اجینا ڈرین کے کنارے ایک ڈاکٹر کی ڈیڈ باڈی ملی ہے جس میں مرنے والے کی پہچان سمیر خان پتر چاو خان جہپور راجتان کی بتائی جا رہی ہے بتائی جا رہا ہے کہ مرنے والے یوک کی لادم کا گاؤں میں رشتہ داری بھی بتائی جا رہی ہے وہیں بتائی جا رہا ہے کہ یوک پسو کا ڈاکٹر بھی تھا ابھی مرنے کی پشٹی نہیں ہوئی ہے کس کارن اس ویکتی کی ڈیت ہوئی ہے پولیس نے سوکو اپنے کبجے میں لے کر مانڈی کھیڑا کے علاہ افیاس پتال پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے یہ پوس مارٹم کے بعد ہی پتہ چل پائے گا کہ کس کارن ویکتی کی ڈیت ہوئی ہے دیکھیں ہمیں نا فون کے دوبارے ہسکتنا ملی تھی کہ ایک بوڈی ہے اور موٹر سائیکل پڑی ہوئی ہے وہاں پہ تو اس سممند میں کاروائی کے لیے پولیس یہاں پہ آئی ہے تو یہاں پہ یہ گیرا ہوا تھا پٹری کے اوپر اور اس کے اوپر موٹر سائیکل گیری ہوئی تھی تو باقی شریر پہ کوئی ابھی پھلال دیکھنے سے چوٹ کا کوئی نشان نظر نہیں آیا ہے پھر بھی پوسٹ مارٹم کروا کے اور مرتو کے کارڈوں کا پتہ کر کے اور اچھے سے انویسٹیگیشن کی جائے گی اور جو بھی واجب ہے وہ کاروائی کی جائے گی مرتک کی پہچان کس کاروائی کی جائے گی مرتک کی پہچان سومیر سنگھ ہے یہ جیپور کے رہنے والے ہیں جو آدھار کارڈا میں ملے اس کے انوشار ان کے پریجنوں کو سوچید کر دیا گیا جیسے بھی آگے کاروائی کی جائے گی دیکھیں ابھی کچھ بھی کرنا پرائیمری سٹیج ہے لیکن فیلال جو بوڑی کو دیکھا ہے تو کوئی چوٹ کا نشان یا گلے پر کوئی نشانی سترین کا بھی نظر نہیں آیا ہے پھر بھی جو کچھ آپ اس کو اچھے سے دیکھیں گے اور کوشمارٹم کے بعد جیسے بھی آلاتوں کی کاروائی کی جائے گی کیا نام بھائی نسیم خان نسیم جی آج یہ لینگا گاؤں میں ایک ڈیٹ بوڈی ملی ہے کیا کارن اس کی ڈیٹ ہوئی ہے سر اس کا تو کچھ معلوم نہیں کس کارن ڈیٹ ہوئی ہے لیکن اس کی پہچان سومیر خان سنوپ چاوکھا ہوئی ہے اور جیپور کا بتایا جارہا ہے پیسے سے سر اس کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس کی جیسے اب یہاں ٹیم آئی پڑی ہے پلیسوال آئے پڑے انہوں نے پتایا کہ یہ جیپور کا رہنوالا اور پیسے سے ڈاکٹر ہے